نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے کھالی پیٹ نہیں کھانی چاہیے یہ چیز ہے اگر گلتی سے بھی کھا لیا تو آپ کو پھر ڈوکٹر ہی بچا پائے گا آج کل کی بھاگ دور بڑی زندگی میں ہم نے اپنے سواستے پر دھیان دینا کم کر دیا ہے یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سواستے پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ جانکاری کے ابحاب میں ہم کئی بار ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہوتی تو بہت ہی لاپکاری ہے لیکن کئی بار الگ الگ پرستیتیوں میں یہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں جی ہاں ہم کئی بار صبح اٹھنے کے بعد کھالی پیٹ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں یہاں حیرانے کی بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بار میں بتانے جا رہے ہیں جو اپنے آپ میں بہت لاپکاری چیزیں ہیں ہو جاتی ہیں کاربونیٹڈ ڈرنگز تو پہلے سے ہی ہمارے سواستے کے لیے کافی ہانی کارگ ہوتا ہے لیکن یدی آپ سپیو اٹھنے کے بعد کھالی پیٹ ہی کاربونیٹڈ ڈرنگز پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی نقصان دائیک ثابت ہو سکتی ہے آپ کو جان کر اہرانی ہوگی کھالی پیٹ کاربونیٹڈ ڈرنگز پینے کی بجے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کھالی پیٹ کاربونیٹڈ ڈرنگز پینے سے ہردے سے جوڑی سمسیائیں ہونے کا بھی ڈر بڑھ جاتا ہے کھٹے فروٹس کئی لوگوں کو صبح اٹھتے ہی بھوک لگ جاتی ہے ایسے میں جب ان لوگوں کو ناستہ نہ ملے تو یہ فریج میں کچھ نہ کچھ نکال کر کھا لیتے ہیں لیکن یدی آپ صبح اٹھنے کے بعد کھالی پیٹ کھٹے فروٹس جیسے انگور موسم بھی سنترا نیمبو کھاتے ہیں تو سافدان ہو جائیے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسے فروٹس میں بھرپور ماترہ میں فائبر اور انٹی اکسیڈینٹ جیسے پوسک تطوے پائے جاتے ہیں ٹماٹر یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹماٹر ہمارے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس میں انٹی اکسیڈینٹ کی اچھی خاصی ماترہ موجود ہوتی ہے یدھی ٹماٹر کو کھالی پیٹ کھایا جائے تو یہ فائدہ کے بجائے کافی نقصان پہنچا سکتا ہے کھالی پیٹ ٹماٹر کھانے سے پیٹ میں درد کی سکایت ہو سکتی ہے السر سے گرست لوگوں کے لئے تو یہ اور بھی گمبیر سمسیاں اتھپن کر سکتا ہے کیلا کیلا ہماری صحیحت کے لئے کافی لابدائک ہوتا ہے کیلے میں مینگنیسیم اور پوٹیسیم جیسے پوسک تطوے پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کئی لوگ تو صبح اٹھنے کے بعد ناشتے میں دو چار کھالے کھا لیتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کھالی پیٹ کھلا کھانے سے کئی طرح کی دکھتے ہو سکتی ہیں دراصل کھالے میں پائے جانے والے پوسٹک تطوے ہی ہمارے لئے دکھتے کھڑی کر سکتے ہیں